میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کے سام میں یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ اترا کن میں اترا کن میں ہمارے میڈیا کے لوگ ذرا کیمرہ کر لو مجھ پہ مسالہ دے رہا ہوں آپ کو شام کے چھے بجے کے لیے ہمارا نکاح کرنا سات بجے ماشاءاللہ ہفتے میں دو بار ہمارا اخت ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر نکاح ہوتا ہے ہمارا دولہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہم کو یہ دیکھو یہ بولا یہ بولا وہ بولا ایسے بولا وہ بولا ارے اللہ زبان دیا تو بولنے کے لیے دیا نا گنگا رہنے کے لیے تو نہیں دیا ہے نا سمیدان کے دائرے میں رہ کر بول رہا ہوں تم سے سمیدان سیکھنا نہیں ہے میں تم کو سکھا سکتا ہوں سمیدان اُتھرہ کند حریدوار میں ایک دھرم سنسد ہوا کیا ہوا اب دھرم سنسد میں اُتھرہ کند میں بی جے پی کی سرکار آج بھارت کے پدان منتری نریندر موڈی گجرات میں گجرات میں عیسائیوں کے چرچ کے میں جا کر کہا کہ بھارت کی اکھندتا کو برخرار رکھنا ہے بھارت کی یونٹی کو برخرار رکھنا ہے دیش کے پدان منتری نے کہا بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے مگر ہم دیش کے پدان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اُتھرہ کند میں آپ کی سرکار ہے اور اُس سرکار میں وہاں پر ایک دھرم سنصد ہوا جس میں اُس کا نام کیا رکھا گیا اسلامی بھارت میں سناتن کا بھوشیہ یہ ہوا ہے اچھا اُس میں کیا کہا گیا اُس میں چلیے میں لفظ موسلمان نہیں بولوں گا کیونکہ یوگی اور موڈی اور اُن کے چمچوں کو بڑی آپتی ہوگی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اصد الدین اویسی کی بارے میں یہ کہا ایک مہاشے نے کہا کہ کاش میں ایم پی ہوتا تو منموہن سنگھ کو گولیاں مار دیتا دیش کا منموہن سنگھ دس سال کا پدھان منتری اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو ایک مہاشے بولے ان کا نام نہیں بولنا چاہ رہا ہوں من نانا چھوڑیے نام نام تو صرف اللہ کا رہے گا یاد رکھو نام تو صرف اللہ کا رہے گا اور کسی کا نام نہیں رہے گا انشاءاللہ اب اس پہ بھی ان کو تکلیف ہو جائے گی تو ایک مہاشے نے کہا کہ اگر میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو ناتو رام گوٹسے کی طرح چھے گولیاں بھارت کے ایکس پرائی منسٹر کو گولی مار دیتا اب آپ سونچئے تھوڑی دیر کے لیے جو موڈی کے بھکتے ان سے بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی فیس بک پر یوگی اور موڈی کے بارے میں کچھ انعاب سناب لکھ دے تو چار گھنٹے کے اندر حضرت پولیس اس کے گھر کو پہنچ جاتی چل ہمارے ساتھ خالی فیس بک پر دیش کے ایک پدان منتری کے حدے پر رہنے والے منمون سنگھ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو تجھے چھے چھے گولیاں مار دیتے آپ کو معلوم لمبا عرصہ ہو چکا یہ ہو کر چار پانچ دن ہو چکے ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ارے منمون سنگھ کی تو عزت نہیں کرتے تو دیش کے پدان منتری کے حدے کی عزت کرو آج موڈی پدان منتری ہیں کل کوئی اور ہوگا انشاءاللہ مگر اس عہدے کی تو عظمت اس کا اقبال رہنا چاہیے نہ کوئی کیسے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کوئی کیسے کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں ہوتا تو چھے چھے گولیاں مار دیتا مگر کوئی اکشن اتراکنڈ کی بی جے پی کی سرکار نے نہیں لیا ایک اور مہاشے تھے انہوں نے کیا کہا اتراکنڈ کے عیسائیوں کو کہا کرسماس نہیں منانا کرسماس مناؤگے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے اچھا ایک اور مہاشے نے کہہ دیا کہ میں بھگوا سمیدھان دے رہا ہوں اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں موڈی جی سے کیا آپ یہ بھگوا سمیدھان کو لے کر آئیں گے یا ہم بیٹ کر کے بناوے سمیدھان کو برخرار رکھیں گے سمیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بی جے پی نریندر موڈی سنناٹے میں ہیں اور پھر ایک اور میڈم نے کہا ون میڈم نے کہا کہا میڈم نے مجھے سو سپاہی چاہیے جو بیس لاکھ اوے سی کے طرح لوگوں کو مار دے بھاشن میں کہا کمرے میں نہیں بھاشن میں کہا اور کہا کہ بھارت کا سمیدھان غلط ہے اور بھارت کے لوگوں کو ناتھو رام گوٹسے کی پوجا کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے پوجا کرنی چاہیے وہ گاندی کا قاتل ہرامی گوٹسے کی پوجا کریں گے اس آزاد ہندوستان اگر سب سے پہلا ترس کوئی تھا ناتو رام گوٹسے تھا اور میڈم بول رہی ہے اس کی پوجا کرنی چاہیے اچھا ایک اور ایک اور مہاشے بولیں کیا بولیں کہ آپ وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے ہندو بھائیوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہندو بھائی اس کا نہیں مانیں گے کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار اٹھا لو تاکہ دوہزار انتیس میں کوئی مسلمان پدھان منتری نہ بن جائے اور پھر وہی ایک صاحب ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مینوار میں روہنگیا مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکال دیا گیا اسی طرح مسلمانوں سے اس طرح کا ہشر کرنا چاہیے کوئی مقدمہ نہیں کوئی گرفتاری نہیں اور پھر ایک اور مہاشے یہ کہہ رہے ہیں کہ شستر رکھو تلوار رکھو اور جنگ تلوار کے زور پر جیتی جائے گی اور پھر ایک اور مہاشے نے کہا کہ مسلمانوں کے گاؤں کو خالی کر دو اور ایک اور مہاشے نے کہا کہ جب تم ہماری دھرم سنسد سے جاؤ گے تو یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا روہنگیا مسلمانوں کی طرح بھارت کے مسلمانوں کا ہشر کر دیا جائے گا میں نرندر موڈی سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ نے گزرات میں آج کہا کہ دیش کی یونٹی کو اکھنڈتا کو برخرار رکھنا چاہیے بتاؤ دیش کے پدان منتری آپ میرے بھی پدان منتری ہیں آپ دیش کے پدان منتری ہیں آپ نے بھارت کے سمیدان پر حلف لے کر بھارت کے تمام ناغرکوں کی فاظت کا ذمہ آپ نے لیا ہے بتاؤ کہ آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر یہ کھلے کون گھوم رہے ہیں اور بابا یہ بتاؤ تھوک دو کیا کروگے تم اب یہ دھرم سنسد میں اس طرح کی بکواس کہی گئی اور وہاں کے ڈی جی پی صاحب کہتے ہیں انلافول ایکٹیویٹیز پریونچن ایک نہیں لگے گا ڈی جی پی صاحب ہم کو بھی تھوڑا خانون آتا ہے آپ کی طرح نہیں آتا ہوگا مگر بھارت کا خانون یہ ہے کہ جب بھارت کی آرمی سے کہہ رہے ہیں لوگ مسلمانوں کو مار دو تو کیا آپ 121A کا دفعہ نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگایا آپ نے میرا ایک سوال اور پھر آپ 124A لگ سکتا ہے دھمکی 503 لگ سکتا ہے آمز ایک لگ سکتا ہے اور پھر آپ سیکشن 108 ابیٹمنٹ لگ سکتا ہے اور اگر UAPA نہیں لگ سکتا تو جھوٹ UAPA میں آپ ان تمام آرگنزیشن کو بینڈ کرو بینڈ کرو ان کو جو منوان سنگھ کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں جو مسلمانوں کو بھارت کے مسلمانوں کو روہنگیا مسلمانوں کا حال کرنا چاہتے ہیں کچھ ایکشن بی جی پی نہیں لے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور بی جی پی کے لوگ OAC کی 45 سیکنڈ کی تخریر پہ پیٹ میں دھرد ہو جاتا ہے آپ سوچئے نہیں یہ جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے یہ انگریزی میں بولتے نہ نہیں یہ فرنج ہے یہ فرنج نہیں یہ مین ایلیمنٹ ہے جو بی جی پی ان کی سرپرستی کر رہی ہے بی جی پی ان کی تائید کر رہی ہے سنگ پریوار ان کی سرپرستی کر رہی ہے اور اس طرح کے برے اغنی قیالات ان کے ہیں اب بتاؤ آپ کہ ایک مذہب کے ماننے والوں کو جو بھارت کے باعزہ شہری ہیں اخلیت ہیں الفسنگک ہیں مانوراتی ہیں ان کو مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی کیس کوئی گرفتاری اب تک نہیں ہوتی مانوراتی ہیں موسیقی